اسلام علیکم دوستو یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ریل کی پٹری کے دو جو سیکشنز ہوتے ہیں ان کے درمیان میں گیپ رکھا جاتا ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا تو پیکچر آپ کے سامنے ہے اور ایسا حقیقت میں ہوتا ہے کہ جب بھی دو سیکشنز ملائے جاتے ہیں ریلوے ٹریک کے تو ان کے درمیان میں کچھ گیپ چھوڑا جاتا ہے اس کے علاوہ یہی گیپ بہت ہی زیادہ وزیبل ہوتا ہے جو پل وغیرہ بنتے ہیں جو پل کے دو سیکشنز ہوتے ہیں ان کو بھی آپس میں جڑنے کے لیے ایسے ہی دو لوہے کے پارٹ استعمال کیے جاتے ہیں ان میں گیپ رکھا جاتا ہے جو کہ آپ جب بھی پل سے ٹریول کروگے تو آپ دیکھ پاؤگے اس کے علاوہ ایک اور فنومنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہیٹ ملتی ہے تو جو مرکری ہوتا ہے تھوامیٹر کے اندر وہ پھیل جاتا ہے اس میں ایکسپینشن ہوتی ہے اوریجنری بلپ کے اندر ہوتا ہے لیکن جیسے ہم اسے ہیٹ دیتے ہیں ویسے ویسے مرکری اپنی جگہ کو بڑھاتا رہتا ہے یعنی کہ پھیلتا رہتا ہے ایکسپینڈ ہوتا رہتا ہے اسی طرح کیسے تیسرا فنومنا آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ میٹل کی سٹریپ ہیٹ کرنے پر پھیل رہی ہے بینڈ ہو رہی ہے اور جیسے ہی ہیٹ ہٹائے گئی ویسے ہی یہ اپنی ایکچول پوزیشن پر واپس آ رہی ہے تو تینوں بلکل ہی مختلف دیکھنے والے فنومنا ہیں بٹ ان تینوں چیزوں کے پیچھے ایک ہی چیز زمیدار ہے اور وہ ہے تھرمل ایکسپینشن جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اب تھرمل ایکسپینشن بیسیکلی دو ورڈ سے مل کے بنایا ہے ایک تو آگیا تھرم تھرم کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ اور ایکسپینشن کا مطلب تو آپ کو پتا ہی ہے انکریز ہونا تو اس کا مطلب کسی باڈی کا انکریز ہونا اس کے سائز کا بڑھ جانا دیو تو ہیٹ اس کال تھرمل ایکسپینشن اسے تھرمل ایکسپینشن کہا جاتا ہے کسی بھی جیس کو آپ ہیٹ دیں اور ہیٹ ملنے کی وجہ سے وہ پھیلے تو اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں تھرمل ایکسپینشن اب آپ سوچو گے ہیٹ ملنے کی وجہ سے مرکری تو پھیل رہا تھا اسٹرپ بھی پھیل رہی تھی لیکن وہ گیپ کیوں رکھا جاتا ہے ریل کی پٹریوں کے جو دو سیکشن ہوتے ہیں ان کے درمیان میں تو اس کا آنسر ویڈیو کے آخر میں دوں گا سب سے پہلی بات whenever we supply some amount of heat to any solid substance then its dimension will increase جب بھی ہم supply کرتے ہیں heat کسی solid substance کو تو وہ پھیل جاتا ہے the increase in size of an object یہ جو increase آتا ہے size of an object پہ due to the heating is known as thermal expansion example یہاں پر solid کی تھی گئی ہے but thermal expansion آپ دیکھ سکتے ہیں liquids میں بھی thermal expansion دیکھا جا سکتا ہے gases میں بھی بس heat کی وجہ سے کسی بھی object کا پھیل جانا اپنی dimensions کو بڑھا لینا اسے thermal expansion کہا جاتا ہے thermal expansion کی وجہ ہے basically molecules کا vibrate ہونا یہ دو pictures آپ کے سامنے ہیں ایک cold object کی ہے اور ایک hot object کی ہے hot object size میں بڑا نظر آ رہا ہے cold object size میں چھوٹا نظر آ رہا ہے دیکھئے matter ہو چاہے solid ہو liquid ہو gas ہو اس کے molecules کے پاس ایک خاص قسم کی energy ہوتی ہے جسے کہتے ہیں kinetic energy of molecules چلکے فیلالا کر solid تک ہی اپنی بات کو روکے تو جو solid کے molecules ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر vibrate کرتے رہتے ہیں یہ molecules 8 گز میں vibrate کر رہے ہیں لگاتا ہے لیکن کیونکہ cold ہے تو وہ جو vibration ہے وہ کم ہوتی ہے کیونکہ ان molecules کے پاس energy کم ہوتی ہے but جیسے ہی کسی بھی substance کو heat دی جاتی ہے تو وہ heat غائب تو ہوگی نہیں energy ایک فارم سے دوسری فارم میں convert ہوگی تو یہی جو amount of heat ہوتا ہے یہ جا کے molecules کی kinetic energy میں convert ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو پہلے kinetic energy کم تھی کم vibrate ہو رہے تھے object کا size کم نظر آ رہا تھا اب ہم نے heat energy دے دی تو یہ energy convert ہو گئے kinetic energy of molecules میں تو جو molecules ہیں پہلے سے زیادہ vibrate کرتے ہیں اور نتیجن جو average size ہوتا ہے کسی بھی object کا وہ ہمیں بڑا ہوا نظر آتا ہے تو یہ ہو گئی وجہ thermal expansion کی کہ جب ہم کسی object کو heat دیتے ہیں وہ heat convert ہو جاتی ہے اس object کے molecules کی kinetic energy میں and as a result جو size ہوتا ہے اس object کا بڑھ جاتا ہے thermal expansion کی اگر ہم فردر بات کریں تو یاد رکھو thermal expansion ہوتی کیوں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اب اس کو انگلیش میں ہی پڑھ لوں as energy in particles increases they start moving faster and faster weakening the intermolecular force between them تیری سے vibrate کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں intermolecular forces weak ہو جاتی ہیں اور نتیجے میں expand ہو جاتا ہے وہ substance ٹھیک ہے تو وہاں پہ figure کے ذریعے سمجھ لیا یہاں پہ جو انگلیش میں آپ نے scientific reason cancel لکھنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے کہ زیادہ زیادہ move کرتے رہیں گے intermolecular forces weak ہو جائیں گے تو object کا size بڑھ جائے گا اب بات کر رہا ہے thermal expansion کی تو اس کی دو types بھی ہوتی ہیں thermal expansion is two types پہلی type کہلاتی ہے linear thermal expansion اور دوسری type کہلاتی ہے volumetric thermal expansion ویسے کافی حد تک ان کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ linear میں کیا ہوتا ہوگا volumetric میں but ہم دونوں کو one by one سمجھیں گے in depth starting with linear thermal expansion کیا ہوتی ہے linear thermal expansion جب بھی ہم supply کرتے ہیں کچھ amount of heat کسی rod کو یا rod جیسے substance کو تو نتیجے میں اس کی length بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے linear linear سے آیا ہے line line یعنی کے length یہ آگے ہیں یہاں پہ will increase the increment in the length due to the heating is known as linear expansion یا long form میں کہہ سکتے ہیں linear thermal expansion تو سیجی سی بات ہے کسی بھی rod جیسی object کو اگر ہم heat دیں گے تو اس کے molecules vibrate کریں گے molecules vibrate کریں گے intermolecular forces weak ہو جائیں گے نتیجے میں جو اس rod کا size ہے وہ بڑھ جائے گا مطلب length بڑھ جائے گی basically تو اس expansion کو کہا جاتا ہے linear expansion for example آپ دیکھ سکتے ہو یہ کہ ایک rod ہے جو کہ before heating اس کی particular length آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن جیسے ہی ہم اسے heat دیتے ہیں تو heat ملنے کے بعد یہ اپنی لمبائی کو بڑھا لیتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ before heating length کم تھی اور after heating length زیادہ ہو گئی تو جو فرق آیا ہے دونوں میں جو ابھی red سے نظر آ رہا ہے this is known as linear expansion یہی linear expansion ہے لمبائی کے اندر جو اضافہ آیا ہے یہ جو change آیا ہے in length this is called linear expansion یا long form میں کہتے ہیں linear thermal expansion expansion ڈرائیف کرنا ہے basically ہمیں اس کے لئے کچھ consideration کر لیتے ہیں linear thermal expansion کا formula اس سے کچھ باتیں سمجھنی ہیں سب سے پہلے consider کر لیتے ہیں ایک rod جس کی initial length L1 ہے اور اس کا temperature T1 ہے جیسے کہ figure کے نظر آ رہا ہے یہاں سے لیکن یہاں تک کی جو لمبائی ہے وہ L1 ہے اور temperature جو ہے وہ T1 ہے پھر ہم اسے heat دیتے ہیں اور heat ملنے کی ویسے اس کا temperature بڑھ جاتا ہے temperature T1 سے بڑھ کے T2 ہو جاتا ہے اور length L1 سے بڑھ کے L2 ہو جاتی جیسے کہ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب جو change آیا ہے length کے اندر وہ آیا delta L جو کہ یہاں پہ red سے آپ کو نظر آ رہا ہے this is known as delta L اگر ہم delta L کی بات کریں کہ کن factors کے اوپر depend کرتا ہے تو وہی ہماری derivation کا مقصد ہے یہ جو change in length ہے یہ سب سے پہلے depend کرتا ہے change in temperature کہ temperature میں فرق کتنا آیا ہے یعنی delta T کا مطلب کیا ہو گیا easily آپ T2 میں سے T1 کو minus کر کے معلوم کر سکتے ہوں سب سے پہلے depend کرے گا کتنا temperature میں change آیا temperature میں زیادہ فرق آیا energy original length کتنا ہے کیوں original length پہ depend کرنے لگا کہ جتنے rod کی لمبائی زیادہ ہوتی رہے گی جب molecules کی تعداد زیادہ ہوتی رہے گی تو ہر molecule پھے مثال کے طور پر ایک rod کے اندر 10 molecule ہے for example آپ نے heat دی ہر ایک ایک سنٹی میٹر پھل گیا تو کتنے کا فرق آگیا 10 cm but ایک دوسری rod ہے جس 20 molecules ہیں اب آپ energy دوگے اتنی ہی energy تو ہر ایک ایک سنٹی میٹر بھی expand ہوگا تو اب 10 سنٹی میٹر کا نہیں بلکہ 20 سنٹی میٹر کا فرق آگے گا تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر original length زیادہ ہوتی ہے تو change in length بھی زیادہ آتا ہے اگر ان دونوں equations کو combine کریں ہم combine کریں ان equations کو یعنی equation 1 and equation 2 کو تو ہمیں کیا result ملے گا ہمیں result ملے گا کہ change in length ہے depend کرتا L1 پر اور depend کرتا ہے delta t پر اور proportionality کا sign remove کرتے ہیں equal کا sign آتا ہے constant تو یہاں change in length برابر آجائے equal کا sign آگیا اور آنے والا constant بھی alpha ہی ہوتا ہے proportional لیں یہ alpha ہے delta t but what is this alpha یہ alpha ہے actually ہے kya alpha جو ہے اسے کہتے ہیں co efficient of linear thermal expansion یہ coefficient depend کرتا ہے کس material کی بات ہو رہی ہے تو بھئی دیکھو original length پر depend کرتا ہے fine مان لیا amount of heat پر depend کرتا ہے delta t پر depend کرتا ہے مان لیا but سب سے important بات کیا ہے سب سے important بات یہ کہ material بھی depend ہوتے ہیں like iron اور کچھ ایسے ہیں جو کہ heat ملنے پر expand نہیں ہوتے like wood تو ان سب پر depend کرتا ہے 3 factors کے اپر change el ہمیں لینے expansion چاہیے l1 چاہیے یعنی کہ actual length کیا ہے اور ہمیں معلوم کرنا ہوگا delta t یعنی change in temperature ok let's say equation 3 کر دیتے اس کو use کرنا ہے equation 3 کا نام دے رہا ہوں آگے بڑھیں اگر equation 3 کو ہی ہم آگے بڑھاتے ہیں تو equation 3 کیا ہوتی equation 3 ہے change in length capital L کہا تھا ہم نے تو وہ kis پہ depend کر رہا ہے alpha per l1 پہ اور delta t پہ ٹھیک نا اس کو l کر اچھا اب delta l actually برابر کس کے ہے figure کے مطابق دیکھو change in length کیسے نکال سکتے easily اگر میں l1 میں l2 minus کر دوں تو جو چیز ملے گی وہ change لینت آئے گی تو ادھر ہم لکھ سکتے l2 minus l therefore جو اوپر equation بنی بھی ادھر ہم لکھ سکتے l2 minus l1 اور یہ آ جائے گا alpha l1 delta t ٹھیک ہے اور simplify کرو l2 کو الگ l2 is equal to l1 کو common لے لیں گے جو common آ گیا تو 1 بچ گیا plus alpha بچ اور دھر بچ گیا delta t l1 to already common آ گیا تھا تو یہ بھی ایک formula ہے اور پچھلا formula جو equation 3 تھی اسے ہم لوگ change in length معلوم کر رہے نیو length ٹھیک ہے اس سے ہم لوگ نیو length کو معلوم کر سکتے کبھی کسی numerical کے اندر اگر نیو length معلوم کرنے لئے لئے کھا جائے گا تو ہم directly ہی formula use کر سکتے ہیں but this is the better formula to find the new length okay اب ایک چیز کی definition رہ گئی جو آپ کو پتا ہونی چاہیے وہ ہے کوفیشنٹ of linear expansion کو define کرنا ہے change in length per unit original length per degree change in temperature is called coefficient of linear thermal expansion کیا مطلب equation 3 کو دیکھ سکتے ہو دوبارہ سے اگر نہیں یاد میں بتاتا ہوں equation 3 تھی ہمارے پاس equation 3 implies that ایک equation نکالی تھی جو change in length وہ برابر ہوتا alpha l1 اور delta t یہاں alpha کی value الگ کرو alpha الگ ہو کے کیا ہو جائے گا delta l divided by l1 اور ادھر آجے گا delta t یہ formula بن گیا ہمارے پاس alpha کے لئے تو دیکھو ویسے alpha بس material کو show کرتا ہے کوئی per unit یعنی divided by l1 l1 یعنی original length اور per degree change in temperature تو جو mathematical definition وہ اسی formula سے بنای ہے delta l کا مطلب change in length per unit upon کا مطلب ہوتا ہے per unit original length یعنی l1 per degree change in temperature کا مطلب ہو گیا delta t تو کبھی paper کے اندر جائے آپ سے coefficient of linear expansion کی definition کچھ ہی جاتی ہے تو غلطی سے وہ مطلب دینا ہمیں definition چاہیے اس کی thermal expansion کی اس کے لئے coefficient کی الگ سے definition چاہیے ٹھیک ہے یہ ہو گیا linear thermal expansion now volumetric کو دیکھیں تو نام سے ظاہر ہے volum metric volume کے اندر آنے والا change اگر کسی بھی substance کو ہم heat دیں کسی بھی object کو اور اس کا volume بڑھ جائے چاروں طرف پھیل جائے تو اس increment کو کہتے ہیں volumetric expansion اور ظاہر سی بات ہے shape پہ depend کرتا ہے اگر rod کو جتنے بھی heat دو گے تو اس shape بتاتی ہے کہ اس میں لمبائی میں بڑھنا ہے چاروں طرف نہیں بڑھنا بات اگر cube ہوگا balloon ہوگا تو چاروں طرف بڑھے گا volumetric expansion تب ہوتی ہے جب کسی بھی object کو heat دو اور نتیجے میں اس کا پورا volume بڑھ جائے this is called volumetric expansion جیسے for example ایک cube ہمارے پاس before heating یہ نظر آرہا ہے اور جیسے ہم اس heat کرتے ہیں تو اس کا size آپ بڑھتا ہوا دکھائی دے گا کہ ہاں اس کا size کیا ہو رہا ہے اس size increase ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو heat ملنے کے بعد object size کا بڑھ جانا پورا volume کا بڑھ جانا is called volumetric expansion now اس ہی formula کو drive کرنا چاہرہ ہیں تو سب سب پہلے consider کر لیتے ایک cube جس کا initial volume V1 اور temperature ہے T1 initial volume V1 اور temperature ہے T1 جیسے کہ آپ کو figure میں نظر آرہا ہے یہ before heating heat دینے کے بعد کیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہو ایک size increase ہو گیا volume V1 سے بڑھ کے V2 ہو گیا temperature T1 سے بڑھ T2 ہو گیا یعنی جو delta T ہو گا وہ T2 minus T دیلٹا V کین factors پر depend کرے گا جیسے delta L کے factors نکالے تھے اسی طریقے سے delta V کے factors نکال لیں تو یاد رکھئے delta V سب سے پہلے depend کرتا ہے change in temperature جیسے change in length depend کر رہا تھا زیادہ amount of heat دو کے temperature زیادہ فرق زیادہ بڑھے کم temperature کا فرق آئے گا تو volume کم بڑھے گا اور کس پہ depend کرے گا اور depend کرے گا اس کے اپنے original volume پہ again وہی بات ہے original volume پہ کیوں depend کرنے لگا original volume پہ اس وجہ سے depend کرنے لگا کہ جتنا volume زیادہ جتنا بڑھا object ہوگا جتنا volume زیادہ ہوگا مطلب اتنی molecule ہوں گے تو heat ملنے پہ ہر ایک پہ لے گا it means volumetric thermal expansion زیادہ ہوگی ٹھیک جلدی وہی سارے steps کرنے جو linear میں کیے تھے ہم کریں گے combining equation 1 and equation 2 دونوں کا ہم نے combine کیا 1 اور 2 کو combine کیا delta v is equal to sorry proportional ka sign آئے گا v1 آئے گا delta t آ جائے گا پھر proportionality کا sign remove کرتے equal کا sign آتا ہے constant یہاں آنے والا constant ہوتا ہے beta v1 delta t ٹھیک ہے یہ آگئے ہمارے پاس delta v یعنی change in volume جب کہ beta کیا چیز ہے وہاں پہ alpha تھا coefficient of linear expansion اور یہاں پہ beta ہے it is called coefficient of volumetric expansion so کہتے ہیں coefficient of volumetric expansion جو کہ actually alpha کی value کے 3 گناہ ہوتا ہے دیکھو alpha ہے وہ material پہ depend اور یہ کوئی نئی value نہیں ہوتی صرف جو volume ہوتا ہے وہ کیونکہ 3 side میں length height ہوتی ہے تو alpha 1 length show کرتا ہے تو volume ہوگا یعنی beta ہوگا 3 lengths show کرے گا حالانکہ ویڈیو میں آگے اس کا prove بھی کریں گے لیکن ابھی بتانا ضروری تھا کہ beta کوئی نئی value نہیں ہے just alpha کو 3 سے multiply کر بھی ٹا کی value معلوم کی جا سکتی ہے ٹھیک یہ ہوگا equation 3 اس پہ تھوڑا سے اور بات کرنی ہے اس formula سے ہمیں کیا ملے گا change in volume یعنی delta v اور اگر نیا volume چاہیئے تو کیا کرنا پڑے ایکویشن 3 implies that کیا بنے گی delta v برابر ہے beta v 1 delta d بات ہم جانتے ہیں اگر change in volume نکال نکال سکتے ہیں بڑے volume میں سے چھوٹے volume کو minus کر کے تو کیا بنے گا پھر delta v یہ ہو جائے گا v 2 minus v 1 ادھر آ جائے گا beta v 1 delta t v to v value کو الگ کرو minus v 1 ھدھر جائے plus v 1 delta t ھیک common لے لوں تاکہ final formula for new volume v 1 آئے common اور یہاں بچے گا 1 plus beta delta t اس formula کے ذریعے کبھی بھی کسی numerical کے اندر اگر ہمیں new volume نکال نکال نا ہوگا تو بیٹا کو کیسے define کریں جیسے کہ ہم لگ نے alpha کو define کیا تھا change in volume per unit original volume per degree change in temperature پھر اسی طریقے سے نکال نکال 3 سے ہم نے نکال تھا delta v برابر بیٹا v1 delta t ہم کیا کریں اور اس کو rearrange کریں بیٹا کی value کو الگ کریں گے بیٹا برابر آئے گا change in volume per unit original volume per degree change in temperature خصوصیت تو material کیا ہے خصوصیت material کیا ہے بٹ اگر mathematically define کرنا تو ایسے define کر سکتے change in volume per unit original volume per degree change in temperature is called coefficient of volumetric expansion جس ہم β سے show کرتے ont ڈیوین ایسے ڈیوین ڈیوین ڈیوی 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 موسیقی